تجوید کا آسان کورس ہمارے ویڈیو جو ہے اس سلسلہ کی پہلی کڑی ہے اور یہ پہلا سبق ہے ہمارا اس میں میں آپ حضرات کو یہ بتلاوں گا کہ علم تجوید کس چیز کا نام ہے تجوید کس چیز کو کہتے ہیں تو یاد رکھئے تجوید نام ہے مخارج الحروف والصفات کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور حروف کی جو صفات ہیں ان کو ادا کرنا ہے حرف کو اس کے مخرج سے نکالا جائے اور اس حرف کی جو صفت ہے کہ وہ حرف پر کر کے پڑھنا ہے نرم پڑھنا ہے پاریک پڑھنا ہے اس کو اس طریقے پر پڑھا جائے اور اس حرف کے پڑھنے کا جو حکم ہے اس کو اسی طریقے پر پڑھا جائے مخرج کس کو کہتے ہیں مخرج عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ جہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ اس چیز کا مخرج ہوتا ہے اب زال جہاں سے نکل رہا ہے وہ زال کے نکلنے کی جگہ ہے زال کا مخرج ہے حا کہاں سے نکلتا ہے یہ حا کے نکلنے کا مخرج ہے خا کہاں سے نکلتا ہے وہ جگہ جہاں سے خا نکل رہا ہے وہ خا کے نکلنے کی جگہ ہے عربی میں اس کو ہم مخرج کہیں گے صفت کس کو کہتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ حرف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یعنی پور کر کے پڑھنا ہے حرف کو باریخ پڑھنا ہے حرف کو نرم پڑھنا ہے یہ باریخ ہونا موٹا ہونا پور کر کے پڑھنا حرف میں تفخیم کا ہونا یہ حرف کی صفت کہلاتی ہے حرفوں کو ان کی صفات کے مطابق پڑھا جائے اور مخرج سے ان کو نکالا جائے یہ تجوید کا صرف حکم ہے یہ ہے تجوید کی تعریف اس کو ہم تجوید کہیں گے تو اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زبان کو تب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا کہ جب وہ زبان اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو تب ہی بندہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ زبان جو ہے اہل زبان کے طریقے کے مطابق بولی جا رہی ہے تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے اور عربی زبان کے اندر نازل ہوا ہے تو جب اس کو ہم عربی طریقے کے مطابق پڑھیں گے عربی طریقے کے مطابق اس کے حروف کو ادا کریں گے تو تب تو یہ ہے ٹھیک اگر ہم اس قرآن کریم کے حروف کو عربی طریقے کے مطابق نہ نکالیں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو پھر اس کے عربیت کہاں باقی رہے گی ایک تو پھر یہ غیر عربی کے اندر ہو جائے گا کیونکہ عربی زبان کے اندر تو اس کو ویسے ہی نکالنا ہے جیسے اللہ نے اس کو نازل کیا جیسے حروف کو اپنے مخرج سے نکالنا ہے ویسے نکالا جائے دوسری بات یہاں ایک اور قابل غور ہے اور بڑی ہی فکر والی چیز ہے وہ بھی کہ اگر ہم اس کو عربی زبان میں نہ پڑھیں عربی زبان کے مطابق حرفوں کو نہ نکالیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہاں اس کے خلاف مطلب پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے اور خطرہ ہے مثلاً مثال کے طور پر میں آپ سے ایک بات ارز کرتا ہوں کہ جیسے اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ قل ہو اللہ احد موٹا قاف ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہو اللہ ایک ہے لیکن اگر ہم اس کے مخرج سے اور جیسا اللہ رب العزت نے یہاں نازل فرمایا اور جیسا پڑھنے کا حکم دیا اس کے مطابق نہ پڑھیں ہم قل کی جگہ قل ہو اللہ احد کہہ دیتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا سامین اور میرے بھائی وزر گردور تو بڑی فکر والی چیز ہے کہ اس کا مطلب اس وقت یہ ہوگا کہ کھاؤ اللہ ایک ہے ناؤز باللہ من ظالم پہلے کا ترجمہ قل ہو اللہ احد کہو اللہ ایک ہے اور کل ہو اللہ احد کھاؤ اللہ ایک ہے اور اسی طرح عربی زبان کا اپنا ایک مقام ہے ایک بڑی خوبصورت یہ زبان ہے اب قلب کا مطلب دل ہے قاف اگر موٹے کے ساتھ قلب کہا جائے تو اس کا مطلب ہوگا دل اور اگر اسی کو قاف کی جگہ قاف ہم استعمال کر لیں تو پھر کیا مطلب ہوگا قلب کی جگہ قلب کہلیں تو اس کا مطلب گتہ ہوگا اور اسی طرح نون سقادرا نصر اس کا مطلب ہوتی ہے مدد لیکن اگر ہم سقاد کی جگہ سین بول دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوگا نصر مطلب ہوگا گد اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر تو فرمایا کہ خلاقہ خالام اور قاف خلاقہ کا مطلب اور ترجمہ ہے کہ اس نے پیدا کیا لیکن اگر ہم اس کو خا نہیں پڑتے ہم حلاقہ کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس نے سر مونڈا سر کا گنجا کروایا تو میرے دوستو آپ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک حرف کی تبدیلی کرنے سے ایک زبر کی تبدیلی کرنے سے زیر کی تبدیلی کرنے سے مانا کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں اور یہ 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 سوچنا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح اپنے اللہ رب العزت کا جو نازل کردہ کلام مقدس ہے اس کو کیسے صحیح طریقے پر پڑھیں تو اسی کی فکر مجھے بھی کرنی ہے اور اس کی فکر آپ کو بھی کرنی ہے کہ ہم جو ہے وہ مخارج کو سیکھ لیں انتیس حرف ہیں کل انتیس حرف اگر ہم روزانہ ایک حرف کو سیکھیں با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین سقاد غاد تقا روزانہ ایک حرف سیکھا جائے تو ایک انتیس دن کے اندر ہمارے تمام حروف ٹھیک ہو سکتے ہیں اور حدیث مبارکہ سن لیجئے حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے اَنْ يُقْرَأَ الْقُرْآنُ كَمَا أُنزِلَا اللہ رب العزت کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے قرآن کریم اترا ہے تو کیوں نہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھ کر اس کے تجوید کے اصول کے مطابق پڑھ کر اور اس تمام حروف کی صفات کو ادا کر کے خوبصورت پڑھیں اور صحیح پڑھیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے پسند دیدہ بندے بن جائیں قرآن کریم کے اندر بھی دیکھئے کیا فرمایا اللہ رب العزت نے سورة مزمیل کے اندر وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَا اور قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف تب ہی پڑھا جا سکتا ہے کہ جب ہم حرفوں کو ان کے مخرج سے نکالیں گے اور حرفوں کی تمام صفات کو ادا کریں تو اس چیز کی مجھے بھی فکر کرنی ہے اور آپ حضرات کو بھی فکر کرنی ہے کہ ہم کس طرح قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ضرور اپنی احمد بنائیں اور اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم قرآن کریم کو ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کے پیارے اور برگزیدہ اور مقرب بندے بن جائیں کیوں؟ اللہ رب العزت کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح پڑھا جائے جیسے میں نے نازل کیا ہے کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ